اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں گدشتہ روز مسجد نبوی کے اندر جو واقعہ پیش آیا پاکستانی حکمرانوں کا وفد تھا اسے خلاف نعرے بازی کی گئی تھی اور چور چور کے نعرے لگائے گئے تھے اور طوفانے بدتمیزی برپا کیا گیا تھا بعض لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کہ گالیاں بھی دی گئی تھی لیکن اس طرح کے واقعات کے بعد اب سعودی وزارت خارجہ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کی ہے اور پاکستان میں موجود سعودی صفارت خانے نے اس حوالے سے ایک بڑا انکشاف کیا ہے وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا لیکن اس واقعے کے حوالے سے پاکستان کے اندر دو راہے پائی جاتی ہیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ بلکل صحیح ہوا ہے جبکہ دوسری طرف بہت زیادہ لوگ ہیں جو اس بات کی مضمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان میں میں بھی شامل ہوں کیونکہ اس سرزمین اور اس جگہ کا استعمال اس طرح نہیں ہونا چاہیتا جس طرح کیا گیا ہے آپ ایسی مساجد اور خانے کعبہ کی حدود کے علاوہ کہیں اور پاکستان کی حدود کے اندر یا کسی اور جگہ پر جب یہ لوگ سامنے آتے تو آپ اس وقت اپنی دل کی بھڑاس نکال سکتے تھے لیکن مسجد نوی کی حدود کے اندر اور ایسا ہی واقعہ اگر خانے کعبہ کی حدود کے اندر پیش آئے تو اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے کیونکہ جگہ کا جو احترام ہے وہ ملوز خاطر ضرور رکھنا چاہیے جس کو پاکستانیوں نے ملوز خاطر نہیں رکھا دوسری رائے یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہوا ہے اور یہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کی جانب سے نہیں ہوا بلکہ یہ ایک عوامی رائے تھی اور عوام اس حوالے سے کیا سوچتی ہے کیا بھڑاس نکالنا چاہتی ہے ان کو موخہ ملا اور اس طرح انہوں نے اپنی بھڑاس نکالی ایک رائے یہ پائے جاتی ہے لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اس بات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یہ صحیح فیل ہوا ہے لیکن اس کے بعد سعودی حکومت نے ایکشن بھی لیا ہے اور اب امکانات یہ ہیں کہ کچھ لوگ جن کو عمرے کے طور پر ویزا جاری ہوا تھا ان کے خلاف تو شاید کوئی اتنی بڑی کاروائی نہ ہو اور ان کو عمرے کی ادائیگی کے بعد واپس بھیج دیا جائے لیکن جو لوگ اکامہ ہولڈر ہیں وہ لوگ اگر ملوث پائے گئے تو ان کے خلاف یقینی طور پر سخت کاروائی ہو سکتی ہے میری کچھ بات ہوئی ہے سعودی عرب میں لوگوں سے اور جو لوگ سعودی عرب سے پاکستان آ چکے ہیں ان لوگوں سے تو ان سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ وہاں پر قانون کتنا سخت ہے اور کوئی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہاں پر قانون اپنا راستہ بناتا ہے اور سخت ترین سزا دی جاتی ہے اور ایسا ایکشن ہوتا ہے کہ دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں اسی حوالے سے سعودی صفادت خانے نے آج ایک اعلان کیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو لوگ اس واقعے میں ملوث تھے ان میں سے بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور دو سو سے دھائی سو تک کی تعداد بتائی جا رہی ہے اور اب سعودی صفادت خانے کا یہ بتانا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور ڈیپورٹ کیا جائے گا یا پابندی لگائی جائے گی یا ہمیشہ کے لیے ان کو سعودی عرب میں داخلے پر پابندی ہوگی یا پھر ان کو وہیں پر قید کیا جائے گا اس حوالے سے آنے والے دنوں میں جو بھی لیٹس اپڈیٹ ہوگی وہ سامنے آ جائے گی لیکن اب تک کی اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ دو سو سے دھائی سو افراد جو اس واقعے میں ملوث تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن ہم نے ویڈیو کے اندر دیکھا کہ بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جو اس طرح نعرے بازی کر رہے تھے بال کھیچے گئے تھے شازین بکٹی کے اور مریم اور انگزیب کے ساتھ بھی بتامیزی کی گئی تھی اور جو جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اس کے اندر ایسے مناظر تھے جو اس جگہ اور اس سرزمین کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مسجد اور حرم کے سہن کے اندر اس طرح کی کاروائی جو ہے وہ کسی بھی طرح اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا اور اس واقعے کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے پاکستان طریقہ انصاف اس بارے میں اپنا موقع رکھتی ہے اور آج سابق وزیراعظم امنان خان نے اپنی تقریر میں اس بات کا تو ذکر نہیں کیا لیکن اس بات کا انہوں نے بارال ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ اگر ہوا ہے تو اس میں پاکستان طریقہ انصاف کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے نہ ہی انہوں نے اپنے کسی کارکن کو اس رد عمل کا اور اس ایکشن کے بارے میں کہا تھا اس حوالے سے جیسے جیسے مزید اپڈیر سامنے آئیں گی آپ کو ہم آگاہ کرتے رہیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ